بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین ہماری شریعت نے اور ہمارے پیغمبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غر موقع پر ہماری رہنمائی فرمائی ہے ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب کے ساتھ اس امت کو سکھائی ہے جیسے یہ سکھایا کہ سوتے وقت ہمیں کن آداب کا خیال رکھنا ہے کون سی دعائیں پڑھنی ہیں ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم بھی دی یہ سنتیں بھی ہمیں سکھائی کہ سو کر اٹھتے ہی نین سے بیدار ہوتے ہی ہمیں کن باتوں کا خیال رکھنا ہے سوتے وقت ہمیں کن باتوں کا خیال رکھنا ہے اس کی ویڈیو ہمارے چینل پہ موجود ہے اس کی لنک آپ کلک کر کے ساری تفصیلات دیکھ سکتے ہیں سو کے اٹھنے کے بعد کن باتوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے بیدار ہوتے ہی نین سے جاکتے ہی ہمیں کون سے آداب کو ملحوظ رکھنا ہے یہ انشاءاللہ ہم آج کی ویڈیو میں ڈسکس کریں تو آج کی ویڈیو میں جو سب سے پہلا عدب ہے سب سے پہلی جو سنت ہے نین سے جلدی اٹھنے کی کوشش کرنا فجر کی نماز کے لیے یا تحجد کے لیے ہم بیدار ہو رہے ہیں تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جل سے جل ہم نین سے بیدار ہو جائیں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے دوسری سنت یہ ہے کہ نین کا خمار نین کا نشا دور کرنے کے لیے اپنی آنکھوں کو ملنا یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے نین سے اٹھتے گی آپ اگر اس طرح اپنی آنکھوں کو ملیں گے تو نین ختم ہو جائے گی اور پھر جو آگے کے آمال ہیں وہ کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا تیسرا جو عدب ہے وہ ہے نین سے اٹھتے ہی اللہ کا شکر ادا کرنا بیدار ہونے پر جو اللہ رب العزت نعمتیں دے رہے ہیں ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا اور وہ دعائیں پڑھنا جو دعائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں جیسے یہ دعا کہ اس دعا کو پڑھنے کا احتمام کرنا چاہیے ایسے ہی ایک دعا اور بھی روایت میں ذکر ہے الحمدللہ اللہ لذی عافانی فی جسدی ورد علیہ روحی وعدن لی فی ذکریہی یہ بھی ایک دعا ذکر کی گئی ایسے ہی یہ بھی روایت میں ذکر کیا گیا گئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نین سے بیدار ہوتے ہی سورہ آل عمران کی آخر کی دس آیتیں پڑھا کرتے تھے اور بھی وظائف ہیں اور بھی دعائیں ہیں دو چار دعائوں کا کم سے کم نین سے اٹھتے ہی اپنے بستر پر بیٹھے بیٹھے پڑھنے کا احتمام ضرور کرنا چاہیے یہ تیسری سنت ہے چوتھی سنت چوتھا عدب مسواق کرنا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نین سے اٹھتے ہی مسواق کیا کرتے تھے پانچوی جو سنت ہے وہ ہے اپنے دونوں ہاتھوں کو تین مرتبہ کٹوں تک دھولینا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بازابتہ اس کی تلقین فرمائی ارشاد فرمایا کہ پتہ نہیں ہاتھ رات میں کہاں کہاں گئیں گئیں کونسی گندگی کونسی نجاست ہاتھوں کو لگی ہے اس لیے نین سے اٹھتے ہی سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو تین مرتبہ دھولینا یہ پانچوی سنت اور چھتی سنت ہے وضو کرنا اور وضو کرتے ہوئے بھی خاص چور سے ناک کو اچھی طرح صاف کرنا یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو سکھلایا ہے ساتھویں سنت ہے شیطان کی گرہیں کھول دینا روایت میں ہے کہ جب بندہ سوتا ہے تو شیطان تین گرہیں لگا دیتا ہے تاکہ وہ بڑے آرام سے سو جائے اس کو سلاتا رہتا ہے تاکہ وہ آمال سے نمازوں سے غافل ہو جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان گرہوں کو کھولنے کے لیے تین عمل کرنے چاہیے پہلا عمل تو نین سے اٹھتے گی اللہ کا ذکر کرنا ایک گرہ کھل جائے گی اس کے جال سے ہم نکل جائیں گے اور دوسرا عمل ہے وضو کرنا تیسرا عمل ہے نماز پڑھنا ان تین عمل کی وجہ سے انسان شیطان کی لگائی ہوئی ان تین گرہوں سے نکل جاتا ہے شیطان کے چنگل سے شیطان کے جال سے آزاد ہو جاتا ہے اور پورا دن اس کا چستی پھرتی میں گزرتا ہے اور اگر وہ یہ عمل نہیں کرتا سوتا پڑا رہتا ہے پھر وہ دیر سے جاتا ہے تو غفلت میں سستی میں اس کا دن گزرتا ہے اس لیے شیطان کی گرہیں کھولنا اس کے جال سے نکلنے کے لیے ان عمال کو انجام دینا یہ بھی سنت ہے اور آٹویں جو عدب ہے آٹویں جو سنت ہے وہ ہے اپنے گھر والوں کو نماز کے لیے جگانا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت ذکر فرمائی کہ جو آدمی اپنے گھر والوں کو نماز کے لیے جگاتا ہے جگانے والا اور اس کے گھر والے دونوں کے دونوں اللہ رب العزت کے نزدیک ذاکرین یعنی ذکر کرنے والوں کی فیرست میں اس لسٹ میں شامل ہو جاتے تو یہ آٹویں عدب ہے گھر والوں کو جگانا تو اٹھتے ہی اگر آپ ان آٹھ عدب کا ان آٹھ سنتوں کا خیال رکھیں گے انشاءاللہ پورا دن ہمارا اچھا گزرے گا اور ہماری صبح اچھے عامال کے ساتھ ہوگی اور ہمارا نین سے بیدار ہونا بھی ہمارے لیے سواب اور خیر کا ذریعہ بن جائے گا ان آداب کا خیال رکھیں بچوں کو یہ آداب سکھائیں اور پھر دوسروں میں شیئر کر کے زیادہ سے زیادہ سواب کمانے کی کوشش کریں